بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب کچنوی جی بھی یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم آج افتار سپیشل دعوت میں میں لے کے آئی ہوں آپ سب کے لیے بہت ہی خاص ریسپی جی آج ہم بنائیں گے بہت ہی ہیلڈی ڈرنک جو آپ کے میدے کو بہت ہی تھنڈا رکھے گا آپ کے روز انشاءاللہ بہت بہترین گزریں گے اور جب آپ کے گھر مہمان آئیں گے تو آپ ان کو یہ بنا کے پلائیں گے تو یقین مانئے کہ آپ کے دستر ہون کو چار چان لگ جائیں گے تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پہ ہم نے فرائنگ پین لے لیا ہے اور اس میں ہم ڈال لیں گے دو کپ پانی کے اور پانی کو ہم تھوڑا سا بوائل ہونے دیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے ایک پیکٹ ریڈ جیلی کا آپ کوئی بھی کلر ڈال لیں گے اور اس کو اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جی ایک سے ڈیڈ منٹ کے لیے ہم اس کو کوک کریں گے یہ دیکھیں جی جیلی ہماری تیار ہو چکی ہے ابھی ہم فلیم آف کر دیں گے اور یہاں پہ ایک بول لیں گے اس میں جیلی کو ڈال دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے کاؤنٹر پہ چھوڑ دیں گے پھر دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور یہاں پہ ہم نے کڑا ہی لے لی ہے اس میں ہم ڈال لیں گے ڈیڑھ لیٹر دودھ اور ون کپ ہم نے یہاں پہ چینی کا لے لیا ہے آپ چاہیں تو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور دودھ کو بوائل ہونے دیں گے ساتھی ہم یہاں پہ ایک کپ لے لیں گے اور اس میں ہم ڈال لیں گے ٹو ٹیبل سپون ونیلا کسٹرٹ آپ اپنی مرضی سے اپنی چوائز سے کوئی فلیور بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹو ٹیبل سپون ہم ڈال لیں گے اور ہاف کپ ہم پانی کا لیں گے اور اس کا ہم پیارا سا لیکوڈ ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں جی لیکوڈ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ کریں گے اور ایک اور بول لیں گے اس میں ہم ڈال لیں گے ون ٹیبل سپون تخمہ لنگا اور ہاف کپ ہم پانی ڈال کے اس کو بگ ہو کے رک دیں گے ٹھیک ہے جی اور ایک کپ ہم نے یہاں پہ لیا ہے اس میں چار سے پانچ الائسیوں ڈال لی ہیں دس سے بارہ بادام ڈال لی ہیں آٹ سے دس پسٹے ڈال لی ہیں اس کا ہم بلکل سمودھ سا پاورڈر ریڈی کر لیں گے اور اب ہم دیکھتے ہیں دودھ بوائل ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں جی اس میں چمل سے لا کے دیکھتے ہیں اور جو پاورڈر ہم نے تیار کیا تھا وہ بھی ڈال لیں گے اس کو اچھے سے ایک سے دو منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال لیں گے کسٹڈ اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈال لیں گے ساتھ ہم چمچ بھی چلائیں گے اور ابھی ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے کسٹڈ کو کوک کر لینا ہے تاکہ اس کا جو کچھا سا فلیور ہے وہ بلکل ختم ہو جائے ٹھیک ہے جی میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اور کسٹڈ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور جی یہاں پہ جیلی ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے اور اس کو ہم بہت خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے کیوز میں کٹ لیں گے یہ دیکھئے جیلی کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے آپ اپنی چوائس سے کوئی سا بھی کلر لے سکتے ہیں لیکن ریڈ جو ہے وہ زیادہ خوبصورت لگے گا اور یہاں پہ جی یہ کسٹڈ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے ابھی ہم یہ جو بالائی اوپر آئی ہے اس کو بھی بیچ میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے وزکر سے یہ دیکھئے اور یہاں پہ ایک بال لیں گے اور اس بال میں ہم یہ سارا دودھ نکال لیں گے اور ابھی ہم نے یہاں پہ برف کی کیوپس لیے ہیں ان کو ہم نے کرش کر لیا ہے یہ ڈال لیں گے اور تخمہ لنگا بھی ڈال لیں گے اور وزکر کے مدد سے ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ابھی ہم نے جو جیلی تیار کر کے رکھی تھی وہ ڈال لیں گے اور کچھ ہم جیلی گارنیشنگ کے لیے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے جی اور ابھی ہم اس کو سپون سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی ہمارا کتنا زبردست کسٹڈ کا شروعت ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی ہلڈی ریسیپی ہے ابھی ہم اس کی بہت ہی خوبصوری سی سرونگ ریڈی کریں گے اور یہ دیکھیں جی آپ اس کی تکنس بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ نہ اتنا زیادہ تھن ہے نہ اتنا زیادہ تھک ہے اور فلیور سے بھرپور ہے یہ ماشاءاللہ سے رمضان میں جب آپ روزے رکھیں گے تو آپ کے اندر بلکل ویکنس نہیں ہوگی اگر آپ اس شربت کا باقاعدہ یوز کریں گے ٹھیک ہے جی جیلی ہم نے بچا کے رکھی تھی ابھی ہم وہ گارنیش کر لیں گے اپنے ڈرنگ کو بہت خوبصورتی سے سجا لیا ہے ماشاءاللہ سے اور ابھی ہم نے جو پستہ بادام کرش کر کے رکھا تھا یہ ڈال لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہماری ریسپی ہو چکے جی بلکل کمپلیٹ انشاءاللہ آپ یہ ریسپی ضرور انجوائی کریں گے اپنے افتار ٹائم میں اپنے دعوت میں ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیگے بیل آئیکن کو پریس کر چول کو ضرور سلیکٹ کیجئے میرے فیس بوک اور انسٹر کو بھی ضرور فالو کیجئے نیو ویڈیو کے ساتھ پر ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ آپ سب کو رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو